نشار مقدومہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں کون کون میرے ساتھ اس پاک ذکر میں شریک ہونا چاہتا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے کہے میری دعاوں کو میری دعاوں کو وہ درجہ قبول میرے کہ میں جو مانگو مجھے صدقائے بطون مینے کہ میں جو مانگو فاطمہ نورِ نظر احمدِ مختار کی ہیں فاطمہ مانگو 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 جو جو حضور کی شہزادی کا صدقہ مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ میں جو مات ہوں مجھے صدقہ دگاہِ خلق میں آلی بقام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ ارام ہو جائے اور کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے جو مات ہوں مجھے صدقہِ پتو کبھی تبدیل ان کے لطف کا عالم نہیں ہوتا چرا ان کی سخاوت کا کبھی بدھم نہیں ہوتا اور خدا نے اہلِ بیتِ پاک کو وہ فیض بخشا ہے خزانِ روز بٹے ہیں خزانہ کب نہیں ہوتا اے جو مات ہوں مجھے صدقہِ پتون پینے کیا شان تُو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ یہ بات پوچھنی ہو دو آقا سے پوچھئے کتنی عبادتوں کی کمائی ہے فاطمہ اور ستر ہزار ہوروں کا چھرمت ہے ارد گرد ستر ہزار ہوروں کا چھرمت ہے ارد گرد میں شرمیں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ کہ میں جو مات ہوں مجھے صدقہِ پتون پینے تارے کہوں کہ میں جو مات ہوں نبی کی دختر جنابِ زہرہ سخا کی خوگر جنابِ زہرہ حیات کا امبر جنابِ زہرہ وفا کا زیور جنابِ زہرہ جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جنابِ زہرہ جو پوچھا جنگت کی کون ملکہ تو بولے سرور جنابِ زہرہ کہ میں جو مات ہوں مجھے صدقہِ پتون مینے کہ میں جو مات ہوں اور زہرہ پاک کی نسبتوں سے شاعر نے ایک شعر آپ کے لیے لکھا کہ درِ زہرہ سے ابھی پتا چلے گا کہ وہ شعر آپ میں سے کس کس کے لیے ہے کہ درِ زہرہ سے اجالے کی رسط ملتی ہے درِ زہرہ سے اجالے کی رسط ملتی ہے شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے اور نامِ زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے نامِ زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی شند ملتی ہے کہ میں جو مات ہوں مجھے صدقائے پتون مینے کہ میں جو مات ہوں بہت خاص شعر ہے میں چاہتا ہوں جتنا بازوق مجمع ہے وہ بڑی توجہ سے یہ شعر سن لیں جب پہنچ جائے سمجھ جائیں پھر سبحان اللہ کہیے کہ فضہ پہچان کے بھی ناز سے آیا کر دی گا آواز نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ فضہ پہچان کے بھی ناز سے آیا کر دی فضہ پہچان کے بھی ناز سے آیا کر دی بابِ تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے یہ کھیلوں نے درے سہرہ پہ پڑے رہتے تھے چاند سورج سے بہت کھڑا کٹا دن کی کھاتے حسین پاک کو ہاتھ اٹھا کر سارے ذرا نانا کے وہ سون ملے فضہ پہچان کے بھی ناز سے آیا کر دی بابِ تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے یہ کھلوں نے درے سہرہ پہ پڑے رہتے تھے کہ وہ جو بات تو مجھے صدقائے سید صاحب نے سید صاحب نے کہا حسیب بھائی ہمارے مقصود نقیبی صاحب میرے بہت دیرینہ محبت والے دوست نشیب لائے دیگر احباب قرم بھائی وغیرہ جتنے سب نشیب فرما ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے فردن فردن حسیب بھائی فردن فردن سب کو خوشحاب دیر کہتا ہوں مجھے سید زادے نے حکم دیا حکم دیا اور آپ جانتے ہیں کہ میں سیدوں کا غلام ہوں سید نے حکم دیا کہ تسلیم بھائی یہ شعر ضرور پڑھنا ہے اور آخری اس کلام کا کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے جس کا جی چاہے سبحان اللہ کہے دے جس کا جی چاہے یہ سید کا حکم پورا کر رہا ہوں کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے سمجھانا میرا کام نہیں ہے سمجھنا آپ کا کام ہے اور جو سمجھ جائے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے میں تو سید کا حکم پورا کر رہا ہوں کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے کہا سیدہ کو خطاکار جس نے ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے کہا سیدہ کو مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے کہا سیدہ کو خطاکار جس نے ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرابت کی جھیل زہرا جہان موجود میں بنی ہے موجود حق کی دلیل زہرا زمان بھر کی عدالتوں میں نسان کی پہلی وکیل زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے موشین جیسے امام بھی ہے میں جو بار کو مجھے صدقائے پتوں لپی کی دختر جناب زہرا سخا کی خوگر جناب زہرا حیاء کا عمبر جناب زہرا وفا کا زیبر جناب زہرا جو کھا کے زندہ ہے کل سمانہ ہے تیرا لنگر جناب زہرا جو کھا کے زندہ ہے کل سمانہ ہے تیرا لنگر جناب زہرا اور جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا 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 زہرا